آج کل ایکنی اور پمپلز بہت ہی عام کنڈیشن ہو چکی ہے ایکنی زیادہ تر چہرے، گردن، کندھے، سینے اور کمر پر ہوتی ہے ایکنی زیادہ تر بلوغت میں یعنی جب بچہ یا بچی بچپن سے جوانے کی طرف جا رہے ہوں اس دور میں ہوتی ہے ہماری سکن خوشکنا رہے اس کو تر رکھنے کے لیے ہماری سکن کے اندر ایک گلینڈ پایا جاتا ہے جس کو سیبیشیس گلینڈ کہتے ہیں یہ گلینڈ ایک آئلی سبسٹرانس کو بناتا ہے جس کو سیبم کہتے ہیں سیبم سیبیشیس گلینڈ سے بن کر ہیر فولیکلز کے ساتھ سکن سے باہر نکلتا ہے اور یہیں پر پھیل جاتا ہے کبھی کبار ہیر فولیکلز اپنے ڈیٹ سیلز کو باہر نکالتا رہتا ہے اور یہ سیلز اس راستے سے سکن سے باہر نکالے جاتے ہیں جہاں سے سیبم نکلتا ہے جب ہماری بوڈی بہت زیادہ سیبم بنانے لگ جائے تو یہ ڈیٹ سیلز جسم سے باہر نکلنے والے سراغ جن کو عام طور پر ہم پور بھی کہتے ہیں ان پورس کو بلوک کر دیتا ہے اس کے آگے جمع ہو جاتا ہے جس سے باہر نکلنے کا راستہ مکمل بند ہو جاتا ہے اب سکن کے اوپر کی جانب سے جہاں پر یہ پورس بلوک ہوئے ہیں وہاں بیکٹیریا اٹیک کر دیتے ہیں یہ بیکٹیریاز جب تدات میں بڑھ جاتے ہیں تو سکن سویل کر جاتی ہے اب یہ ایک پمپل اور ایکنی بن چکی ہے ایکنی تین قسم کی ہوتی ہے ایک وائٹ ٹپ پمپلز دوسری بلیک ہیڈ پمپلز اور تیسری سسٹک ٹائپ کی ہوتی ہے جو کہ بڑی پینفل اور پس فیلڈ ہوتی ہے جوانی کی ابتدا میں جسم میں مختلف قسم کے ہورمونز بنتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں کبھی زیادہ بنتے ہیں تو کبھی کام ان ہورمونز میں سے ایک کا نام ٹیسٹوسٹیرون ہے اگر یہ زیادہ بن جائے تو یہ ایکنی کا باعث بنتا ہے ایکنی بیکٹیریا کی وجہ سے کچھ دوائیوں کی وجہ سے اور جنیٹک بھی ہو سکتی ہے اگر ایکنی کم ہے تو ڈاکٹر ایسی دوائیں دیتے ہیں جن سے مسئلہ کنٹرول ہو جائے اور یہ ایکنی کم سے زیادہ نہ ہو جائے مثلاً بینزویل پیروزائیڈ یہ کریم کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کا کام بیکٹیریا کو مارنا اور ڈیڈ سیلز کو نکالنا ہوتا ہے کچھ صورتوں میں وائٹامین اے بھی دیا جاتا ہے اس کا کام ڈیڈ سیلز کو قدرتی طور پر کم کرنا ہوتا ہے جس سے ایکنی کی نوبت ہی نہیں آتی مزید یہ کہ اگر آپ نے وائٹامین اے کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا ہو تو ہمارے چینل پر پہلے سے وائٹامین اے کی ویڈیو موجود ہے آپ یہ ویڈیو ہمارے چینل وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے بھی ڈائریکٹ اس ویڈیو پر آپ پہنچائیں گے ایکنی کا کیس بگڑ جانے پر انٹی بائیوٹکس ٹیبلٹس اور کیپسیولز کا استعمال بھی کروایا جاتا ہے اور کبھی کبار تو درد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پین کلر کا انجیکشن تک لگوانا پڑ جاتا ہے ان سب کے بعد ڈاکٹر سکن کیر کرنے کا کہتے ہیں اس میں سکن صاف کرنے کے لیے سپیشل سابن ہوتا ہے پھر سکن پر لگائی جانے والی کریمز ہوتی ہیں اگر سکن بہت زیادہ خوشک ہو تو موسٹرائزر کا استعمال کیا جاتا ہے پاک میڈیکوز کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ